جواب ریڈی ہے بتائیے کامرہ آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج برشتان گورنمنٹ کا کیابنٹ کا ہمارے اجلاس بلکہ بھی چل بھی رہا ہے ایک وقفہ نماز لے کے پریس والوں کے ساتھ ہم یہاں پہ آج موجود ہیں اور آج ادھر آنے کا مقصد کچھ چیزوں کے حوالے سے میڈیا کو اور خاص کر ہماری ویورس کو اور باقی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کچھ چیزوں کو شیئر کرنا ہے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے اس کی پرفارمنس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو بدنظر رکھتے ہوئے پرفارمنس کو دیکھا جاتا ہے ڈیولپمنٹ اس میں بہت بڑا کامپننٹ ہے ایمپلائیمنٹ ہے لیجسلیشن ہے گوڈ گورننس کے ایسپیکٹس ہیں ایڈوکیشن میں ہیلتھ میں اور دوسری کامپننٹس میں چیزوں کو بہتری لانا اور اکاؤنٹیبیلٹی ٹرانسپیرنسی یہ وہ سارے چیزیں جن پہ کام کیا جاتا ہے فور اچیونگ گوڈ گورننس آج اس خاص پریس کانفرنس بلانے کا مقصد ہمارا ایک ایسپیکٹ ہے جس کو ہم بہت ہائلائٹ بھی کرنا چاہتے ہیں جس پہ سینسٹائز بھی ہم کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہے بلوچتان پروینشل اسیمبلی سے منظور شدہ پھر کیابنٹ سے منظور شدہ جو ہم پی ایس ڈی پی جیسے کہتے ہیں جو ہمارا ایک سوشل ڈیولیٹمنٹ پلان ہوتا ہے جس کو ہم ایمپلیمنٹ کرتے ہیں پی ایس ڈی بلوچتان میں تقریباً فور ڈی لاسٹ بہت عرصے سے کسی نہ کسی حوالے سے کانٹروبوریشنز رہی ہیں لیکن حالیہ لاسٹ گورنمنٹ کے بعد جب ہائی کورٹ آف بلوچستان نے ایک سو موٹو ایکشن کے تحت انیشیٹیو لیا اور دوہزار اٹھارہ انیس کے پی ایس ڈی پی کو کوٹ میں ایز ای کیس گیا اور اس پہ بڑی ڈیولیبریشنز ہوئی اس نے بہت ساری چیزوں پہ روشنی بھی ڈالی اور بہت ساری چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ کر کے سامنے بھی لایا سب سے پہلی چیز تو ہم اس اقدام کو بہت اپریشیئٹ کرتے ہیں جو ہائی کورٹ آف بلوچستان نے لیا کیونکہ ماضی میں کبھی بھی پی ایس ڈی پی کے حوالے سے باتیں بہت ہوئیں اس پی ایس ڈی پی کے حامیہ بہت بتائی گئیں اس پی ایس ڈی پی کے حوالے سے چیزوں پہ بتائی گیا کیونکہ یہ واحد پی ایس ڈی پی وہ کتاب ہے اور وہ پروگرام ہے جس کے تحت آپ بلوچستان کی لوگوں کو ریلیف ڈیولیپمنٹ میں دیتے ہیں باقی چیزیں اپنی طرف یا انفرسٹرکچر نیڈز جو ہیں وہ اس پی ایس ڈی پی کے درہو ہوتی ہیں گورنمنٹ کے اور بھی پروگرامز ہیں جس میں لوگل گورنمنٹ کے تحت بھی ڈیولیپمنٹ کا کام ہوتا ہے نون ڈیولیپمنٹ سائٹ سے بھی ہوتا ہے لیکن مین کامپننٹ پی ایس ڈی پی رہا ہے تو ہائی کورٹ نے بڑا انیشیٹیو لیا اور ہمیں بڑی اس میں یہ چیزیں دیکھنے کو آئیں کہ ماضی کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز تھے خاص کر پلاننگ کے جو ایس ای ایس تھے اور پلاننگ ڈیویزن کے پلاننگ پی این ڈی کے جو آفیسس تھے انہوں نے بہت ساروں نے ٹرو آ تھاؤزن اٹھارہ انیس کے پی ایس ڈی پی کو ڈیس اون کیا کورٹ میں جا کر اور باقاعدہ کورٹ میں یہ کہا کہ جی اس میں بہت ساری کمزوریاں ہیں بہت سارے پروسیس کمپلیٹ نہیں ہیں اور بہت ساری اسکیمات اسی طریقے سے آگئی ہیں کورٹ نے اس پہ بڑی ڈیلیبریشن سٹارٹ کی اور باقاعدہ اس کا ایک انیشیل جو ایک سٹیٹمنٹ تھا اس کے اس پہ ایک آرڈر بھی جاری ہوا تھا ہماری گورنمنٹ جب دو ازار اٹھارہ کے اگست کے بعد ہم نے چارج لیا اور جب ہماری کیابنٹ اپنا فل فانکشن فرس سپٹیمبر کے بعد سے کیابنٹ میٹنگ بھی شروع ہوا تو ہم نے سب سے پہلا اسی ایجنڈے کو پک اپ کیا اور اس پہ اپریشیٹ کیا کے کورٹ نے جو ایفرڈ ڈالا ہے اور باقاعدہ ہم نے دو ازار اٹھارہ کے سپٹیمبر میں ایک کمیٹی بنائی جو کمیٹی کیابنٹ کی کمیٹی آن پی ایس ڈی پی تھی جس کمیٹی نے سارے چیزوں کو ریویو کرنا تھا اس کی کبزوریاں دیکھنی تھی کہاں کہاں ایشوز ہوئے اور ہم نے اسی طرح سٹیپ بنائے کہ ہم نے اب اس پی ایس ڈی پی کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کیا معلومات ہے اور ہم کی طرف آئے جو بہت سارے چیزوں پر ڈیلیبریشن ہوئی سب سے پہلی چیز ہم نے یہ ڈیفائن کیا کہ اس پی ایس ڈی پی میں کون کون سی سکیمات ہیں کس کس نویت کی ہیں کس کس والم کی ہیں کیا ان پہ کام ہو چکا ہے کتنا ان کے کام باقی ہے کون سے ہمارے ایمپورٹن سیکٹرز ہیں کون سے ہمارے ایمپورٹن سیکٹرز نہیں ہیں اور کوٹ نے جو ایک طریقے کار بتایا ہے اور کوٹ نے جو کی فیکٹرز یا کی سیکٹرز ہمیں جو آئیڈنٹفائی کی ہیں ان میں کیا پوزیشن ہے سب سے بڑا ڈیسیزن جو شاید بلوشتان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے ایک اس کیابنٹ نے ایک ڈیسیزن لیا جس میں ہمارے سارے کولیشن پارٹنرز کولیشن پارٹیز موجود تھے آج بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں کہ ہم نے وہ سکیمات کو آئیڈنٹفائی کرنی ہے جو ستر سے اسی فیصد کے لیول پہ بن جاتی ہیں بلوشتان میں ان پہ ستر سے اسی فیصد فائننشل خرچ بھی ہو جاتا ہے انفرسٹرکچر بھی بن جاتا ہے لیکن چھے چھے آٹھ آٹھ بلکہ دس دس سالوں سے پینڈنگ پڑے ہوتے ہیں کیونکہ دس سے پندرہ فیصد ان پہ کام نہیں ہوا تھا یہ وہ سکیمات ہے جن کی تعداد چار سو گیارہ ہے اور یہ وہ سکیمات ہے جن کا ٹوٹر لاغت اگر آپ لگائیں تقریباً 37 to 40 بلین روپیز میں جاتا ہے ہم نے ان سکیمات کی جب آئیڈنٹفیکیشن کی تو یہ تقریباً چار سو گیارہ سکیمیں ہیں جن کی ریکارڈ میں ایسے بھی ہیں جو تقریباً دس سال سے بھی پرانے ہیں حکومت بلوچستان کے پیسے ان میں لگے حکومت کا ٹائم لگا ایفرٹ لگی پیسے لگے لیکن دس سال تک کمپلیٹ نہیں ہوئے اور ہم نے ان چار سو گیارہ سکیموں پر کام سٹارٹ کیا کیونکہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ پی ایس ڈی پی جو ہے وہ بلکل بلوک ہو چکا ہے وہ بلکل ہیل نہیں رہا پی ایس ڈی پی کسی صورت بلوک نہیں ہے اس نئی پی ایس ڈی پی میں تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں کہ تیس عرب روپے کی الوکیشن ہوئی ہے اور جس میں تقریباً میرے خلال تیس ہے یا تقریباً یہ ٹوئنٹی فائف کا فگر ہے جس پہ اٹھائیس عرب روپے کی الوکیشن ہوئی ہے جس میں ڈپارٹمنٹس کو آلیڈی جو آتھرائزیشنز ہیں وہ یا ریلیزز ہیں وہ بھی ہو چکی ہیں میکسیمم پہ اور دس لگ بگ سات سے آٹھ عرب روپے آج کے دن تک ان پہ خرچ بھی ہو چکا ہے جو کہ مزید تیزی میں آگے خرچ بھی ہوگا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چار سو گیارہ سکیمیں جو ہیں یہ انشاءاللہ اس فائننشل ائر میں جو کہ جون سے پہلے ہیں ہم اسی فیضت سے کمپلیٹ شدہ سکیموں کو کمپلیٹ کر لیں گے ٹوٹل آنگوئنگ کی پندرہ سو پندرہ سکیمیں ہیں جو آنگوئنگ میں چل رہی ہیں جس کے لیے بھی اس سال ہم نے اوورال جو ایک آتھرائزیشن یہ الوکیشن ہوئی ہے وہ بھی تقریباً تھرٹی سیون ٹو فورٹی بلین کی لگ بگ ہے اور یہ بھی اس کا ایک کمپونٹ ہے اس اسی فیصد سے ہٹ کر رہے ہیں ان سکیمات کی جو میں نے آپ کو بتایا تقریباً پندرہ سو سکیمات ہیں ان پہ بھی کام جاری ہے ایشو جو اس پی ایس ڈی پی کا سب سے بڑا ہے جس پہ بہت بڑی ڈیلیبریشن آتی ہے کل ہائی کورٹ میں ہمارے آہ دو تین وزراء اور ہمارے ایم پی ایز بھی باقاعدہ پہلی دفعہ آہ ہائی کورٹ میں آہ پیش ہوئے ہمارے پلاننگ ڈیولیپنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ اور مقصد صرف ایک تھا مقصد یہ تھا کہ کورٹ میں ہائی کورٹ نے ایک ہمیں کی سیکٹوریلز ایریز دیئے ہیں اور ہمیں آہ پچھلی جب گورنمنٹ تھی جب ان پہ یہ ورگ ڈیٹ آیا اور انہوں نے اپنا آرڈر جاری کیا تو انہوں نے تقریباً چار سیکٹرز ایسے ایڈا ایڈنٹفائی کیے کہ آپ لوگ کی پرائیورٹی اس پہ ہوگی آن گوئنگ پہ ہوگی اور ان سیکٹرز پہ ہوگی اور وہ سیکٹرز تھے جس میں انرجی تھا سوری آہ ایڈوکیشن ہے ہیلتھ ہے آہ آپ کا ووٹر ہے اور لائن آرڈر سے ریلیٹڈ ہے ہماری ایک پلی رہی جس پہ ہم نے بڑی کوشش کی اور کل بھی کوٹ میں ہم نے اس کو بڑا پلی لینے کی کوشش کی اور بلکہ آپ کے توصل سے ہم کیونکہ آنرابل کوٹ نے اس پہ بڑا اچھا ڈیسیزن لیا ہے اور بڑی ڈیلیبریشن ہوئی ہے خاص کر ججز اس کو بڑے غور سے بھی دیکھ رہے ہیں لیکن ہم اپنی ایک دفعہ پھر ان سے لیں گے انشاءاللہ اٹھارہ کو ہماری ایک اور پیشی ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے کامپننٹس ہیں جو کہ اس کی سیکٹر میں شامل نہیں ہیں میں چھوٹی سے مثال دوں گا کہ بلوچستان ایک بہت بڑا پسماندہ علاقہ ہے اور بہت دور دراز علاقہ ہے ٹھیک ہے ہم ایڈوکیشن پہ خرچ کر رہے ہیں ہیلتھ پہ خرچ کر رہے ہیں پانی پہ خرچ کر رہے ہیں لیکن روڈ نیٹورک ایک بہت بڑا کامپننٹ ہے ہمارے صوبے میں جو اس کی سیکٹر میں یا اس فیکٹر میں نہیں آتا شاید اس پہ ہم خرچ نہیں کر سکتے لیکن اس کی ڈیفنیشن ابھی مزید انشاءاللہ ہم کوٹ سے کلیریٹی لیں گے انرجی میں بیزلی آتا ہے اس پہ ہم خرچ اس پہ فیلال نہیں کر سکتے بلوچستان میں بہت ڈیفرنٹ ایسپیکٹس میں چیزیں ہیں جن کی انفرسٹرکچر ہم نے بڑھانی ہے جس میں سے آپ فورسٹ بھی سمجھ سکتے ہیں فورسٹری ہے ایگری کلچر ان لائف سٹاک اس پورے صوبے کی ریڈ کیئرڈی ہیں کہ اس صوبے میں جو سب سے بڑا روزگار یہاں کے لوگ اگر کماتے ہیں وہ دو چیزوں سے کماتے ہیں یا تو لائف سٹاک سے کماتے ہیں یا ایگری کلچر سے کماتے ہیں وہ دونوں کامپننٹس بھی اس کے اندر نہیں ہیں اب ہم نے اگر سکول بھی بنانا ہے ہم نے اسپیتال بھی بنانا ہے ہم کئی ایسے علاقے ہیں جہاں اگر ہم نے سکول بھی بنانا ہے یا اسپیتال بھی بنانا ہے تو ہمیں وہاں ایکسس آف روڈ بنانا ہوگا تاکہ ہم ڈسٹینیشن پہ پہنچیں گے اور آج کے دور میں دنیا میں جہاں بھی آپ نے ترقی دیکھی ہے پاکستان میں اگر دیکھی ہے یورپ میں دیکھی ہے میڈلیسٹ میں دیکھی ہے اس کا سب سے بڑا کی سیکٹر جو ہمیشہ رہا ہے وہ روڈ انفرسٹرکچر رہا ہے آپ اس کی مثال لے لیں کہ آپ کے شہر کے سارے روڈ کوئٹا شہر ہے کوئٹا شہر میں اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہے یا ہم نے کسی اور ایسے شہر کے اندر کام کرنا ہے جو ابھی شہری ماحول بن گیا ہے وہاں ابھی زمینداری لیولنگ نہیں ہوگی وہاں پہ بہت بڑے بڑے ڈیم شہر کے اندر نہیں بنیں گے وہاں پہ روڈ انفرسٹرکچر بنے گا پیومنٹ روڈز بنیں گے گلیاں بنیں گی نالیاں بنیں گے لیکن اگر ہمارے پی ایس ڈی پی میں ہم کسی نہ کسی حوالے سے اگر رسٹرکٹ ہوں گے کہ ان کامپونٹس میں ہم کام نہیں کر سکتے تو پروونچل گورنمنٹ کے لیے اپنے پی ایس ڈی پی کے دائرہ کار کو بڑھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے انرجی ایک اور کامپونٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ پورے بلوچستان کا جو سسٹم ہے وہ تقریباً آج بھی تقریباً ستر فیصد ساٹھ سے ستر فیصد نیشنل گریڈ کے ساتھ اور ایکسپینشن آف الیکٹرسٹی سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے تو ہمیں جو سب سے بڑی سہولت بلوچستان کے لوگوں کو ملی وہ سولر انرجیزیشن سے ملی ہے آج بھی عام آدمی اپنے کسی ٹیوویل کے لیے اپنے کسی گھر کی لائٹ جلانے کے لیے یا گورنمنٹ کی سکیمات بھی رہی ہیں تو سولرائزیشن کیسس کیمات دی گئی ہیں لیکن اس کی سیکٹر میں وہ بھی نہیں ہے تو آج اگر ہمیں کسی ایسے علاقے میں بجلی دینا ہے جہاں تقریباً دو سو گھر آباد ہے یا جہاں پہ زمینداری کا انصر بھی ہے لیکن بجلی نہیں ہے اور بجلی کم از کم پچاس کلومیٹر ٹرانسویشن سے دور ہے تو وہاں ہم کیا کریں یا تو ہم انتظار کریں کہ وفاقی حکومت اگلے دس سالوں میں وہاں بجلی لے جائے تب جا کے ہم ان کو بجلی دیں یا پھر ہمارے پاس چوائس ہے کہ حکومت بلوچستان سولرائزیشن کے درو وہاں ٹیو ویلز بھی لگا سکتی ہے یا ٹیو ویلز کے حوالے سے وہاں پہ ان کو پانی کے مد میں تو ہمیں اپروول ہے لیکن بجلی کے مد میں ایسے شہروں کو یا چھوٹے چھوٹے دہاتوں کو بجلی دینا ہم بہت آسانی سے کر سکتے ہیں تو آپ ایک چیز جو کلیریٹی ہم چاہتے ہیں جو کہ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے اسی لیے ہم نے بیان کی ہیں کہ الحمدللہ بلوچستان گورنمنٹ کا پی ایس ڈی پی کسی حوالے سے بند نہیں ہے یہ آن گوئنگ ہے یہ چل رہا ہے اس پہ تقریباً الوکیشنز بڑی سکیمات پہ بھی ہوئی ہیں آن گوئنگ پہ بھی ہوئی ہیں ایک کامپننٹ جو سب سے بڑا ہے کہ جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے تو ایک گورنمنٹ اپنی ایک پالسی لاتی ہے ایک گورنمنٹ اپنی ایک نئے ڈیولپنٹ پلانز کو لاتی ہے اب ہماری گورنمنٹ کے لیے نئے پلانز لانے کے لیے رسٹرکشنز ہیں اور وہ رسٹرکشن ہیں چونکہ یہ پرانا پی ایس ڈی پی چل رہا ہے تو اس پرانے پی ایس ڈی پی میں کے اندر جو ایک ٹائم فریم اور جو سیکٹورل تھوڑی بہت جو لیمٹیشن ہے وہ ہمیں ایکسپینڈ نہیں کرنے دے رہی جس کے حوالے سے ہم کل بھی ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوئے ہمارے کیابننٹ میمبرز پیش ہوئے ہم نے ان سے بار بار ریکویسٹ کی کہ یس جو کمزوریاں یا گوڈ گورننس کی اور پی ایس ڈی پی کو صحیح نہیں بنانے کی ذمہ داری ایک اور گورنمنٹ کی تھی وہ اس گورنمنٹ کی نہ ہو الحمدللہ اس گورنمنٹ نے اپنے گوڈ گورننس کے بہت سارے چیزیں لوگوں کو دکھائی بھی ہیں ہم لیجسلیشنز ہم نے ان چھ مہینوں میں جو کی ہیں وہ بلوشتان کی ہسٹری میں کبھی اتنی نہیں ہوئی ہم ریفارمز آف سروس سٹرکچر کو بھی چینج کر رہے ہیں ڈیلیگیشن آف پاور فائننشل ڈسٹرک لیبل تک لے جا رہے ہیں ٹیکنیکل ایڈویسٹریٹیف سانکشنز کی طرف جا رہے ہیں ازلہ کو اور اداروں کو بھی مضبوط کر رہے ہیں ایڈوکیشن پلان ہو ون ون ٹو کا کانسپٹ ہو ہیلتھ این ایڈوکیشن میں ایمرجنسی نافذ ہو بیسک ہماری جو بھی سوشل سروسز اور ایکٹس ہیں ان کو متعارف کرانا بلوشتان میں انڈاومنٹ فنڈ کا قیام کرنا جس سے سرکاری لوگوں کو تو پہلے علاج ملتا تھا لیکن اب ایک عام شخص کو بھی کینسر لیور پرانٹ کارڈیا ٹریٹمنٹ کے لیے گورنمنٹ آف پلوشتان فنڈ کر سکے گی اسی طرح بہت سارے نئے میکانیزمز ہیں جس میں ہم نئے قسم کی لیجسلیشنز لائیں جو دس دس پندرہ پندرہ سال پرانی تھی بلکہ کچھ ایکٹس تو ہمارے اتنے پرانے ہیں جس میں اگر ہم پلوشتان بیلڈنگ کورٹ آثورٹی کو لیں جو نائنٹین تھرڈی سکس کا بنا ہوا ہے ہم اگر اپنا فورس ایکٹ لیں وہ ایٹین سیوٹی نائن کا بنا ہوا ہے ہم اپنا انوائیمنٹ کا لیں بہت سارے فیکٹرز ہیں جس پہ یہ گورنمنٹ گوڈ گورننس میں کچھ سٹیپس انہوں نے اٹھائیں اور یہ چیزیں سلولی اور گریجولی ڈیلیوری کی طرف جا رہی ہیں لیکن ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ایک ڈیولیپنٹ پلان بھی ہے جس طرح ٹھیک ہے دوہزار انیس بیس میں ہم اس پلان کو باقیدہ بجیٹ کر کے اپروف کر کے کر سکیں گے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چند ماہیں ان کو بھی ہم اویل کریں تو ہماری ریکویسٹ بڑی اور خاص کر ابھی جو ان سلابوں کے بعد اور جو برفباری ہوئی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایکسس سب سے بڑا ایشو نکلا ہے ہم چاہیں گے کہ ان چیزوں پر تھوڑی نظر ثانی ضرور ہو انشاءاللہ ہم اپنا کیس بھی پلیٹ کریں گے اور ہم امید رکھیں گے انشاءاللہ ہمارے ہائی کورٹ سے کہ وہ ہمیں دیفنیٹلی اس پر ریلیو دیں گے کیونکہ اس ریلیو نہ دینی کی وجہ سے ہمارا ایک بہت بڑا سیکٹر بند ہے ہم وہ سارے چیزیں کر رہے ہیں جو شاید اگر پسلی گورنمنٹ سے نہیں کیا ہو گورنمنٹ کا پلاننگ کمیشن کا جو ایک طریقے کار ہے اس کے تحت اگر ماضی میں سکیمیں اپروف نہیں ہوئیں اس کا قصور ہم پہ نہیں آنا چاہئے اگر ہمارے ڈپارٹمنٹس اون نہیں کر رہے اگر ہم ان کو باقاعدہ ڈی سی سی کر کے پی ڈی 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 پی کر کے اپروف نہیں کر رہے اگر ہم کیابنٹ کی منظوری نہیں دے رہے اگر ہم کمیونٹی بیس نہیں بنا رہے اور انڈیویجول بیس بنا رہے ہیں یا اسی طرح کے بہت سارے پروسیسز جو پچھلی پی ایس ڈی پیز میں پوری نہیں ہوئیں اگر ان میں سے ایک بھی ہم نہیں کر رہے ہم سمجھتے ہیں ہماری پوری پی ایس ڈی پی کو روک دینا چاہیے لیکن اگر ہم یہ ساری پریکٹسز کر رہے ہیں اور اگر ہم ان ساری چیزوں کو فالو کر رہے ہیں ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہمیں ریسپونسیبیلٹی کے ساتھ ہم ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہے اور ان ذمہ داریوں کو انشاءاللہ ہم پورا کریں گے اکاؤنٹیبیلٹی کا پروسیس ہم نے اپنا خود سٹارٹ کیا ہے ہماری سی ایم آئی ٹی جو کمیٹی ہے وہ آٹھ سو سے نو سو سکیمو کا وزٹ خود کر چکی ہے اور اس کی اب رپورٹنگ کر کے اس پہ ایکشنز بھی ہم لے رہے ہیں اسی طرح ہمارا وی آر کا سسٹم ہے نیب لسٹ ہے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے امپروف کرنی ہے وہ ہم نے خود انیشئیٹ لی ہیں تو یہ وہ کچھ سٹپس ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے لی ہے اور گورنمنٹ ان کو اون بھی کرتی ہے ہمارے لیے پرونشل گورنمنٹ میں پی ایس ڈی پی ایک ایشو اس حوالے سے کہ آن گوئے میں الحمدللہ آج بھی وہ کام سارے جاری ہیں ہو بھی رہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ کی سیکٹرز کے جو ادر سیکٹرز ہیں ان کی طرف سے بھی اگر تھوڑی بہت نظر سانی ہو جائے اور اکاؤنٹیبلیٹی ہو کہ ہم جہاں بھی کمزوری شو کریں کمزوری نظر آئے بلکل گورنمنٹ کو بھی چیک بیلنس تاکہ ہم مزید جو اپنا ایکسپینشن آف پی ایس ڈی پی ہے اس کو اور مزید آگے بڑھائیں اور کام کا سلسلہ آگے بڑھائیں جائیں تو آج مین مقصد یہی ہے کہ انشاءاللہ اٹھارہ تاریخ کو ہماری ایک اور پیشی ہے ہم کوشش کریں گے کہ ہم وزراء کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی جائیں اور گورنمنٹ اپنا موقف بڑے اچھی انداز میں اور پیش کریں تاکہ جو دوسرے کی ریلیٹڈ سیکٹرز ہیں ان کے اندر بھی ہم ترقیاتی کاموں کا سلسلہ آنگوئنگ سے اٹھا گیا آنگوئنگ میں تو وہاں بھی کام ہو رہے لیکن ایز نیو سکیمز یا جن کی پراپر اپروولز نہیں ہوئی تھی ان کے آرثورٹیز کے طرح کروا کے ان کو آثنٹک کر کے لیگلائز کر کے فیکٹر بنا کے نئی طریقے سے ہم سامنے لائیں تک کہ وہاں بھی کام سٹارٹ ہو سکے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ ہم نے آپ کو زمد دی ابھی بھی ہماری کیبنٹ جاری ہے اور اس میں ہم بات کریں گے